کریمینلز موسٹ وانٹیڈ جرائیم کی کھوچ میں کریمینلز موسٹ وانٹیڈ میں اس بار دیکھئے کراچی میں سرزد ہونے والا جرم کا ایک اندوہناک واقعہ ظلم بربریت کی ایک حیرتناک داستان یہ مکمل احوال جانئے دیکھئے کریمینلز موسٹ وانٹیڈ ہاں زیاد کیا کیا سر یہ ساری ریپورٹ بکارہ بنا دی ہم نے پس آپ کو ایک حضرت دکھانے اس کا یہ خمیادہ بھگتنا پڑے گا یہ افسوسناک بات ہے ویلڈن یار یار فیدہ تم نے تو پورا کام کر کے رکھا ہوا ہے سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ اعتبار کر لینا ہے انسان کی سب سے بڑی بے وکفی ہے اصل میں جرائیم پیشان اثر جتنے بھی ہیں وہ اپنی جو بھی وارداتیں کرتے ہیں نا ان وارداتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کار فرما ہوتا ضرور ہے سر چھوٹ فریب لگتا ہے جیسے شہر کا مقدر بن اور مجرم کتنا ہی ایار کتنا ہی چالا کیوں نہ ہو جائے ایک نہ ایک دن قانون کے شکجے میں اس کو آنا ضرور ہوتا ہے جرم کی تاریخ روش پر دوڑتے ہوئے مجرموں کی تلاش میں کریمنلز موسٹ وانٹڈ قانون کے نکہبانوں اور جرائیم پیش آفرات کی کش مکش کے درمیان ریکاوٹ کیے ہوئے پروگرام کریمنلز موسٹ وانٹڈ ناظرین کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے ہر اپیسوڈ میں ہم ہمیشہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم انصاف اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں اور سرکو بھی چاہتے ہیں ان ملک دشمنہ ناظر کی کہ قانون جن کے لیے محضک مزاق بن کر رہ گیا ہے انصاف اور قانون کی یہی سربلندی ہمارے اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے کہ جس کا نام ہے کریمنلز موسٹ وانٹڈڈ تو آئیے ہمیشہ ہی کی طرح سب سے پہلے ہم آپ سب کو اس لمحے لے جا رہے ہیں اپنے کرائم سٹیٹمنٹ بورٹ کی جانب کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار کیا رہے سٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئیں تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار ویکل تھفٹ میں کار موٹر ساکلز کے چوریے چھین لیے جانے کے واقعات جو اس بار ہوئے وہ ہیں ایک سو بیاسی اسٹریٹ کرائم یعنی سرراہ جو لوگ اکثر محروم ہو جاتے ہیں اپنے کیش جیولری لیپ ٹاپ یا خاص طور پر اپنے سیلولر فون سے یہ معاملات رہے تین سو اکیس کہ ڈنیپنگ فار رینسوم یعنی اقویٰ برائے تاوان میں اس بار منظر عام پر آنے والے کیسز ہیں چودہ چوری ڈیکویٹی اور راپری میں لکھے گئے جرائم پورے ملک سے یک جا کیے جانے والے عداد و شمار کے ناتے یہ کیسز ہیں آٹھ ہزار ایک سو بہتر آپ نے دیکھا سٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئیں تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار کیا رہے اور اب ہم آپ تمام موزز خوادین و حضرات کی توجہ چاہتے ہیں اس جانب کے جہاں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں نئی کیس فائل ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس اپسوٹ میں آج جو کیس فائل ہم تک پہنچی ہے وہ ہے کراچی سے یعنی کراچی میں ہونے والے جرائم کی بابت ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کراچی میں ہونے والے جرائم پیشہ ناصر کی مضموم کاروائیوں کی بابت ہم آپ کو بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان جرائم پیشہ ناصر نے کب کہا کیسے کس طرح جرم کی باردات کی لیکن آج کے اس اپسوٹ میں ہم جرم کی ایک ایسی داستان آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو اعتماد بھروسے اور یقین پر مکمل طور پٹکی ہوئی ہے یعنی انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پر اعتماد کس پر بھروسہ اور کس پر یقین کرے جرم کا یہ پہلو یہاں کس طرح آشکار ہوا آئیے شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان ناظرین کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوٹ میں آج ہم جرم کی جو داستان آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ کراچی سے ہے یعنی کراچی میں سرزاد ہونے والا جرم کا ایک ایسا اندہنا واقعہ ظلم و بربریت کی ایک حیرت انگیز داستان مکمل احفال آج کے اس اپسوٹ میں آپ کے لیے پیش ہے ہم آج کی اس کیس فائل میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اکثر شناسائی اور تعلق داری انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے یعنی ایک ایسا عجیب غریب واقعہ کہ جس واقعہ نے ہر ایک کو حیران و پریشان کر دیا کہ آخر اس جہاں میں ایسا بھی ہوتا ہے کیا آج کی اس کیس فائل میں جو معاملات اور واقعات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں وہ آج کے اس موشرے کا ایک علمیہ ہے کہ ایک دوسرے سے شناسہ لوگ اچانک ہی کس طرح غیر ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں دو جولائی دو ہزار چوبیس پولیس اسٹیشن قائدہ باد کراچی ایف آئی آر نمبر چار ایک چار آٹ تازیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ دین سو دو دو سو دو دو سو ایک اور چونتیس کے تحت قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی سو دو سو دے موسیقی ناظرین قائد آباد پولیس اسٹیشن زلہ کراچی میں ایک شکایت درج کروائی گئی جس میں بتایا گیا کہ جمال شاہ والد محب شاہ عمر تیس برس مستقل گھر سے غائب ہیں اور ان کا ٹیل فون بھی بند آ رہا ہے موسیقی 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 اگر آپ کو کوئی بھائی کے مطلق بناتے لئے تو ہمیں بتائیے گا اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا موسیقی 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 پولیس کنٹرول کا ذریعے علاقہ پولیس کو ایک اطلاع ملی جس میں بتایا گیا پولیس کنٹرول کا ملی جس میں بتایا گیا ملی جس میں بوریس کنٹرول کا ملی جس میں بتایا گیا ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک سربریدہ لاش ملی ہے اور اس لاش کی کیفیت کچھ بہتر نہیں ہے نہیں ہاتماؤں اپنی جگہ ہیں اور نہیں جسم اپنی ساخت میں اس اطلاع کے ساتھ ہی علاقہ پولیس موقع وردات کی جانب جب پہنچی یہاں پر مستقل تحقیق و تفتیش جاری تھی کہ آخر یہ کس کی لاش ہے اور چونکہ جسم پر سر موجود نہیں تھا ہاتھ پاؤں اپنی جگہ موجود نہیں تھے جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم حیران کن واقعات حیران کن معاملات نگاہوں کے سامنے تھے یہاں موجود کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لاش ہے کس کی ان کے وارثین کون ہو سکتے ہیں اور یہ کہاں کس علاقے کس محلے کس جگہ کی ہے ان تمام تر تفتیش کے مراحل میں آخر کار لاش کو جناس پتال کراچی کی جانب لے جائے گیا برائے پوسٹ مارٹم ناظرین جناس پتال کراچی میں عجیب مرحلہ درپیش تھا اسلم ہے یعنی ایک لاش جسم کے دو ٹکڑوں کی صورت میں یہاں موجود تھی ناقابل شناخت اور سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے اور اس لاش کے الہدہ کیے ہوئے ٹکڑے اس جسم کے آزا کہاں کس جگہ موجود ہوں گے لاش کو غور سے دیکھ لینے کے بعد یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی نے دشمنی کی انتہا تک اس لاش کو عذیت پہنچانے کی کوششیں کی ہیں کیونکہ عام صورتحال میں کوئی کسی کو مار کر وہاں کیوں رکے گا کیونکہ لاش کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر تھا کہ اس شخص کو کسی کھلی جگہ پر عذیت سے دو چار نہیں کیا گیا بلکہ جنون و وحشت کا راستہ مکمل طور پر استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقوع کسی نہ کسی چاہر دیواری کے درمیان ہوا ہے ناظرین ان تمام تر معاملات کے درمیان بھی قانون کے اہلکانوں کو یہ بات یاد تھی کہ علاقہ پولس کو ایک شکایت بحصول ہوئی ہے کہ رات دو بجے سے ایک شخص لا پتا ہے انہوں نے فوری طور پر ان اہل خانہ سے رابطہ قائم کیا کہ جن کے گھر کا فرد غائب ہے آنے والے گمشدہ شخص کے اہل خانہ نے بڑی کوشش اور جستجو کے بعد اس بات کو استحقام تک پہنچا دیا کہ یہ انہی کے گمشدہ شخص کی لاش ہے آخر ایک شخص اپنے پیروں پر چلتا ہوا گھر سے نکلا ہے اور اس کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اس کے پیچھے کونسی ذاتی دشمنی موجود ہے اگلے دن پولس اسٹیشن قائداباد کراچی میں ایک ہنگامی میٹنگ جاری تھی یہ جو ابھی بورا ملا تھا اور ہسپٹل بھیج دیا تھا ڈیوٹی افسر بھی وہاں رہوانہ کر دیا تھا وہ کچھ لوگ جو مسنگ والے تھے ان کو بھی وہاں بھیجا تھا کہ بوڈی دیکھ لیں شناکت کے لیے کہ شناکت تو وہ نہیں ہو سکتی اس کا سر بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم نے ان کے لواکین کو بتا دیا کہ وہاں جا کے چیک کریں تو وہ وہاں پہنچے ہیں اس کی وائف نے کسی نشانی سے اپنی تلاش چیک کیے تو اس نے بتایا کہ وہ یہ میرا شہر ہے اور یہ وہی جو مسنگ والا تھا اس کا نام جمال شاہ ہے جمال شاہ ہے ملنے والی اس لاش کی بابت اور اس گھرانے سے بھی گفتگو چاری رہی کہ جس گھرانے کا یہ شخص ہے اب معلوم یہ کیا جا رہا تھا کہ آخر وہ کون سے حالات واقعات محرکات ہیں کہ جس کے بنیاد پر ایک شخص اس ظلم و بربریت کا شکار بنا دیا کہ آپ اور وہ کون ہیں ظالم و جابر لوگ کہ جنہوں نے موت کا یہ تماشا رچایا اور ان دونوں فریقین کے دربیان کونسی ایسی دشمنی تھی کہ جو موت کی تباہ کاریوں پر جا کر ختم ہوئی وہ کون ہیں کہ جنہوں نے موت کا یہ تماشا رچایا اس امرجنسی میٹنگ میں ڈی ایس پی ایس ایچو آئیو صرف اور صرف ایک ہی بات پر تحقیق و تفتیش میں لگ رہے کہ آخر یہ کاروائی کس کی ہو سکتی ہے اور اس کاروائی کے پسے پردہ کون سے عوامل شامل ہیں ناظرین کریمینلز موسٹ وانٹڈ کا یہ اپیسوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یہ جاہوں گے کاروائی 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 ک بس یہاں سب سے پہلے اس کاروائی پر عمل درامت شروع ہو گیا کہ مقتول کے موبائل فون سے عدی رات کو ایک کال کی گئی اور اس کے بعد وہ فون اپنے گھر سے مختلف مقامات تک ٹریول کرتا رہا اور پھر بنا کوئی وقت ضائع کیے اس شخص سے رابطہ قائم ہو گیا کہ جس شخص کو مقتول نے رات گئے اپنے پاس بلایا تھا یہ ایک موٹر سائیکل سوار ہے کہ جسے مقتول نے رات گئے فون کر کے اپنے پاس بلایا اب قانون کے اہلکار اس شخص کی تلاشت جستجو میں سرگردہ ہو گئے اور آخر کار اس کال ریسیور کو تلاش کرنے کے بعد جب اس سے رابطہ قائم کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جمال شاہ میرا پرانا دوست ہے اور ہم اور جمال شاہ اکثر ہی دوسرے سے ملتے رہتے ہیں اس راہ جمال شاہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور میں فوری طور پر جمال شاہ کے پاس آ گیا اور بالکل اسی طرح جمال شاہ کو اپنی موٹر سیکل پر بٹھانے کے بعد میں اس کے بتائے ہوئے پتے کی جانب چل پڑا راہ گزر عبور کرتے ہوئے ہم ایک علاقے میں گلی کے کونے پر جا پہنچے جمال نے مجھ سے کہا کہ بس موٹر سیکل یہی روک لو اور تم جا سکتے ہو میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا دوں گا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہی مجھے گھر چھوڑ دیں گے بالکل وہی سب کرتا چلا گیا جو جمال شاہ نے مجھ سے کہا اور میں اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور ہاں اسی دربیان اس نے ایک بہت اہم ترین بات سے پردہ اٹھا دیا اس نے کہا کہ میں اسی مقام اسی گلی کے کونے پر کئی بار جمال شاہ کو لاکر چھوڑ چکا ہاں ان تمام تر حالات و واقعات سے فوری طور پر متعلقہ ایس پی کو آگاہ کیا جانے لگا اور ناظرین اس کے بعد یہ کیس مکمل طور پر انویسٹیگیشنز کے پاس آ گیا متعلقہ ایس پی نے تمام تر حالات و واقعات جان کر فوری طور پر احکامات دینے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ جہاں سے لاش ملی ہے سب سے پہلے وہاں اس علاقے کے قرب جوار میں رابطہ قائم کیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد کی جانب جا پہنچیں اور خاص طور سے اس موٹر ساکل سوار کی نگرانی کی جائے کہ جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے ناظرین تفتیش آخر کار تحقیق کے مراحل میں داخل ہو گئی اور قانون کے اہلکار کسی نہ کسی طور اس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جو منزل ان کی منزل مقصود ہو وہ مصندقہ جگہ جہاں موٹر ساکل سوار کئی بار مقتول کو چھوڑ کر گیا ہے اس علاقے اس محلے اس گلی میں تفتیش اپنے آخاس میں آ گئی مقتول کے موبائل فون سے ایک نمبر اور واسع ہو گیا کہ جو نمبر رات کو زیادہ طور استعمال ہوتا ہے آخر قانون کے اہلکار اس دروازے تک جا پہنچے جہاں آخری بار مقتول نے رابطہ قائم کیا دوسری حلیتی اس کی کیسے اس پیس کو لگا یہ گلنک تمہارا ہے ہاں پر اتر ہے چلو چیک کرو ایک منٹ اللہ ہے کوئی کام ہوگا تو بھی آیا نا خاموش رہے ہیں ایک منٹ برٹ ہے ہمارے پاس تکیرے ہیں مٹر کیسے اور آپ زیادہ بولیں گی تو آپ کے لئے نقصان ہوگا خاموش رہے ہیں یہ کیا سر رسی ہے اس کو لینے یہ یہ آپ کیا کر رہی ہے مجھے اسی اسی اور یوں اس گھر میں رہنے والے میاں بی بی کو شک کی بنیاد پر قانون کے اہلکانوں نے اپنی حراست میں لینا شروع کر دیا ناظرین کرمینلز موسٹ وانٹڈ کا یہ اپسوڈ ابھی جاری و ساری ہے اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر دیکھیں گے کرمینلز موسٹ وانٹڈ ناظرین کرمینلز موسٹ وانٹڈ یعنی سی ایم ڈبلیو ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا جرم کا جو احوال آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کراچی سے ہے اور کراچی کے اس احوال جرم کا مکمل واقعہ اب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں شروع کرتے ہیں ایک بار پھر کرمینلز موسٹ وانٹڈ ناظرین دوران انٹروجیشنز کیا کیا باتیں منظر آم پر آئیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بی بی آپ کا ناشرہ اور کیا بلاتے ہیں آپ کو ہی ناغ کیا کام کرتی ہیں آپ سر میڈیکل کے حوالے سے کام کرتی ہوں جرمال آ پھڑی ہو گئی یا ڈبلیو ری ہو گئی میڈیکل کا کام کرتی ہیں میڈیکل کا کوئی کورس وغیرہ کیا ہوئے نہیں سر ایکسپیرینس ہے کیا ہے ایکسپیرینس ہے کھاں سے حاصل کیا ہے سر میں نے سوشل میں کیا تھا لیبرو میں تقریباً ہو گئے کافی ٹایم ہو گئے دو ہزار بارہ میں کیا تھا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں پاکستانی فوس فائر سے اور یہ اس بندے کو آپ کب سے جانتی تھی سر اس بندے کو تقریبا جمال شاہ کو ساڑھے سات سال ہو گئے آپ کا اور جمال شاہ کا کوئی پردہ تو نہیں تھا جان سے میرا پردہ نہیں تھا آخری بار آپ کی ملاقات جمال شاہ سے زندگی میں کب ہوئی تھی آخری بار ملاقات ابھی تقریبا اس حادثے سے تقریبا دس پندرہ دن پہلے اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ایک شخص ہے کہ جو میری آبرو کا دشمن بنا ہوا ہے اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے میں کس سے کہوں میں کس سے فریاد کروں میں تمہیں بتاتے ہوئے اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بیان کو الٹا سمجھو اس عورت نے ناظرین یقینی طور پر اپنے بیان میں وہ سب کچھ شامل کیا ہو جس سے نفرتوں کی چنگاریاں بھڑکتی آتش کا روح دھار لیں اس عورت نے کہیں یا نہیں بتایا ہوگا کہ میں مستقل آنے والے اس شخص سے رابطے میں ہوں کتنے عرصے سے فون پر آپ کی بات چیت ہوتی تھی جی سر فون کرتا تھا تنگ کرتا تھا اچھا صرف وہ کالیں کرتا تھا یا آپ نے بھی کالیں کی ہیں ہمارے بات ریکارڈ آپ کا آ چکا ہے جی سر آپ کالیں کرتی تھی یا وہ کالیں کرتا تھا سر نہیں اگر میں نے کی یہ مجھے اس طرح یاد تو نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ پہنچ کے نا کال کرنا ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی کتنی دیر آپ کی بات چیت کالوں میں کتنی دیر بات چیتا سر اس نے کافی ٹائم تک بھی بات کی ہے جب اس شخص نے اس خاتون کے پاس آنے سے مستقل منا کرنا شروع کیا تو اس عورت کے دل میں بھڑکتی ہوئی چنگاریوں نے ایک نیا روپ دھار لیا اور وہ روپ ایک شخص کی زندگی کو تراج کرنے میں آگے آگے بڑھتا چلا گیا دوستو ناقابل یقین واقعات منصریام پر آنے لگے سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس دور میں اکثر لوگ کتنے اندھے گونگے اور پہرے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا اور یہاں بلکل ایسا ہی ہوا کچھ سجائے نہیں دیتا کچھ سجائے میں آیا تھا سجائے تقریباً ڈھائی سے تین بجے کا ٹائم تھا رات کا پھر کیا ہوا جب یہ اس دن دروازہ لکھیا کہ میں ہوں جمال شہ دروازہ کھولو ٹھیک ہے اور اس وقت جب دروازہ آپ نے کھولا اس وقت آپ کے شوہر کی پوزیشن کیا تھی کہاں کھڑا گھلا اور میں جیسے دروازہ کھول دیتے ہیں میری بیگ سار پر کھڑے تھے آتا پائی میں کیونکہ سر اندھیرہ ہو رہا تھا اس روم میں تو سر گولی چلیے سر کیا ہوا سر اسے پیسٹل چھین لی پیسٹل چھین لی کام کرنے ویسے چھوڑ دیا تھا سر اسے ٹوکے سے کٹایا اس روم چھوڑی سے اور ٹوکے سے وجہ وجہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اس نے اس گوسے کی وجہ سے مارا یا اس تظلیل کی وجہ سے مارا اس کے کاٹنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو اسٹنی بڑی بارڈی کو کیسے باہر لے جائیں گے ایک تو اس کو وہاں باہر لے جانے کا مقصد تھا اس کا نمبر دوسری بات اس کی یہ تھی کہ ثبوت مٹانا تھا کہ ہم اس جرم سے بچ سکیں محمد سید کاریتیو شیرپاو کالونی میں یہ کیا کیا ہے تم نے قتل ہوئے ہے سر کیسے کیا رسی سے جوانا اس کو جانا مارا تھا رسی سے گلا گھونڈا جی چون مارا یہ میرا میسس کو جوانا تنگ کرتا تھا بلیک میل کرتا تھا چون بلیک میل کر رہا تھا یہ ان کے پہلے تو نہیں بلیک میل کیا پانچے سار کا جوانا ان کے ساتھ جوانا آرسا تھا لیکن ابھی جوانا تغربان یہ تین مہینے سے جوانا سر جانا بلیک میل کیا کر رہا تھا بلیک میل میں یہ کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے جوانا زنا کر لو بلیک میل کس چیز پہ کر رہا تھا موبائل سے جب تصویر اس کو بھی دکھایا ہیں کبھی اس کو ٹیٹی دیکھا ہے راستے میں تمہارے کو کس نے بتایا یہ سب یہ میرے کو میسیز نے جوانا بات بتایا میسیز نے بتایا جی پھر تم نے پلان بنایا تم نے اور تمہاری میسیز نے کہ اس کو بلاتے ہیں میں نے اس کو کہا ہے اس کو بلاو پھر رات کو کس ٹائم اس کو بلائیا رات کو تغربان یہ کم اس کم جوانا شام شام ساتھ آٹھ بجے سے یہ کام سٹارٹ ہوئے ٹھیک ہے اور پھر رات کو جوانا دو بجے بھی فون کیے تین بجے بھی فون کیے یہ تین بجے کا ٹیم پہ اندر آ گئے اس کے بعد تم نے اس کو رسی سے گلہ گھونڈ کے مار دیا اس کو میں نے جوانا جب پکڑا ہے تم اکیلے نے کیسے مارا جسامت میں وہ مضبول تھا جب گلے میں جوانا بندے کے رسی چلی جائے ٹھیک ہے تو کیا کر سکتے وہ خاموشتا رسی تم نے ڈال دی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا اس نے جوانا وہ ٹیٹی کو ہاتھ لگایا ہے ٹیٹیو اس نے جوانا نکالی ہے ٹھیک ہے اس نے میرے اوپر ایک فائر بھی کیے لیکن وہ فائر چمبر میں جوانا گولی پس گئی اگر چمبر میں گولی نہ پس تھی تو میں میرے کو وہ مار دیتا فائر ہوا نہیں فائر ہوا ہے ایک فائر ہوا ہے فائر اوپر ہوا نہیں کیا ہوا وہ ایسا جوانا یہ میں اور یہ تو دونوں لڑ رہے تھے اس کے جب کونسی جگہ بھی لڑ رہے تھے یہ جو پہلا کمرہ ہے جو پہلا کمرہ کونسا جو باہر کے طرف سے بیٹک والا سیڈ والا کمرہ نہیں ہے اس سے جانسا جس میں کلینک ہے جی چلو اس کو مار دیا اس کے بعد کیا گیا اس کے بعد اس کو جانا ٹکڑے کیے کس جگہ پہ ٹکڑے کیے گھر پی کس جگہ پہ گھر پہ اپنے گھر پہ پہلے کیا پھینکنے گئے پہلے جوانا یہ یہ والے اوپر والے جوانے یہ والے ہی سا بوڈی یہاں تک ٹھیکے اور پیرو تک اچھا چلو کبرستان میں پھینکنے کی کوئی خاص وجہ سر اس کو میں پھینکنا آگے تھا لیکن ادھر جوانا کورگن جوانا کڑے تھے ٹھیک ہے اور باڑی آگے کہا پھینکنا تھا کبرستان میں ہی نا ندی میں پھیکوں گا جہاں پہ جوانا وہ چھوڑے اور چھوڑے ٹھوکے جوانا پھیکے تھے انٹیروگیشن کے بعد ان میہ بیوی کی نشاندہی پر اس نالے کی جانب روانہ ہوئے جہاں ان کے مطابق انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے سامان ظلم سے تم اس نالے میں پھیکا ہے یعنی ایک چھوڑی ایک صندوق ٹھوکا اور اور نہیں معلوم کیا کیا کچھ ہے یہاں تلاش شروع ہو گئی قتل کیے جانے والے ان تمام تر معاملات کی کہ جس سے ایک شخص کی زندگی چھین لی گئی اور ظلم و بربریت کا وہ تماشا رچایا گیا کہ الامان الحفیظ موسیقی 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 اور آخر کار تلاشت جستجو کے بعد یہاں سے ایک گن چھوڑی کلہاری اور وہ لکڑی مل گئی جس کے اوپر استغفراللہ اس شخص نے اس لاش کو رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اسی تناظر میں دوسری جگہ ہاتھ اور سر کی تلاش میں یہ قانون کے اہلکار جا پہنچے مگر پانی کے تیز بہاؤں نے ان کی کوئی مدد نہ کی بلکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ سر اور ہاتھ اس پانی میں ڈالنے کے بعد اس پریشر سے بہتش کہیں اور چلے گئے کہ جن کا اب ملنا ناممکن ہی نہیں بلکہ غیر ممکن بن کر رہ کے آئے اور آخر کار یہ بات کھل کر منظر آم پر آگئی کہ قتل ہونے والا شخص اس خاتون کے مستقل رابطے میں تھا اور جب وہ چاہتی تھی اس شخص کو اپنے گھر بلا لیتی اور جب اس شخص نے اس خاتون کے گھر آنے سے انکار کرنا شروع کیا تو وہاں سے نفرتوں کی آتش نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا اور اس عورت نے یقینا یہی کہا ہوگا کہ جب تم میرے نہیں ہو سکتے تو اس دنیا کے بھی نہیں رہو گے اور آخر کار اسے موت کی وادیوں تک پہنچا دیا ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوڈ میں آپ نے دیکھا جرم کی داستان کا مکمل احوال وہ جرم کے جو اعتماد بھروسے اور یقین کے درمیان سرزت ہوا یعنی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ انسان کس پر یقین کس پر بھروسہ کرے کہ انسان کا ایمان کب کہاں کس طرح فروغت ہو جائے بہرحال آج کے اس اپسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام موزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو پراہ کرم قانون کے ہاتھ مصبوط کیجئے ہمیں اطلاع دیجئے اور یاد رکھئے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی سی غیر آس میں رکھا جاتا ہے cmw at arynews.tv یا ہم سے فیس بک پہ رابطہ قائم کیجئے یعنی علی رضا cmw at gmail.com اور ہاں آئندہ پسوڑ تک انتظار کیجئے ہی سی گھر آس میں رکھا جاتا ہے